ماشا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدہتہ القائلون ولا يحسی نعمائه العادون ولا یعدي حقه المجتہدون الذی لا يدرکه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود پتر الخلائقہ بقدرته و نشر ریاحہ برحمته سم السلات والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبینا و خاتم المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل خجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائه فیہا زہ ساعت وفی کل ساعة ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینا حتی تسکنہو ارض کا توعا وتمتعہو فیہا طویلا عزیزان محترم ہماری گفتمو شکیات نماز کے حکام میں شروع ہی تھی اور پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں دو تین قانون جو شکیات نماز کے حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں پیش کیے تھے اور ارض کیا تھا کہ یہ اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ کو جو صحیح شکوک والی صورتیں ہیں اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اگر یہ قوائد آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ بڑی آسانی سے ان قوائد کی روشنی میں اپنے شک کے حکام پر عمل کر سکتے ہیں ارض کیا تھا کہ شک سے مراد یہاں پر ایسا امکان ہے جس کے دونوں طرف برابر ہوں آدھا دل آپ کا کہہ کہ دو رکھتے ہوئی ہیں اور آدھا دل کہہ رہا ہوں کہ تین رکھتے ہوئی ہیں ترجیح کسی طرف موجود نہ ہو تو ارض کیا تھا کہ جب بھی ایسا شک پیش آئے تو پہلے انسان کو تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنے کے نتیجے میں اگر کسی ایک طرف رجحان پیدا ہو جائے اور جھکاؤ پیدا ہو جائے تو اسی کے مطابق عمل کر لینا چاہیے جو طرف رجحان پیدا کر لے اور جس کا زیادہ چانس لگے آپ کو فرض کریں دو اور تین میں سے آپ نے جب غور و فکر کیا تھوڑا سا اپنے حالات اور اپنے ٹائم وائم کو چیک کیا تو آپ کو زیادہ دل اب اب آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ شاید تیسری رکت ہے آپ کی تین رکت ہوں ہو گئی تو آپ اس کو تین سمجھیں گے اور پھر تین ہی کے مطابق اپنے عمل کو آگے بڑھائیں گے ایک چوتھی رکت پڑھیں گے تیسری کو مکمل کریں گے چوتھی پڑھیں گے اور آپ کی نماز پوری ہو جائے گی اور یہ نماز میں کوئی عمل بھی آپ کو ایکسٹر انجام دینے کی ضرورت نہیں یہی نماز آپ کی صحیح ہے مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے کہ جب آپ نے غور و فکر کیا اور غور و فکر کے نتیجے میں آپ کا شک شک ہی رہا اور کسی ایک طرف رجحان پیدا نہ کر سکے آپ تو وہاں پر مسئلہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے تو وہاں سے آگے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ غور و فکر کے بعد اگر آپ کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے کسی ایک طرف آپ ترجیل نہ دے پائیں تو اب آپ کو شک کے احکام پر عمل کرنا ہے تو شک کے احکام پر عمل کرنے کے لیے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ زیادہ بربنا رکھنی ہے زیادہ والے پہلو کو لیں گے دو تین میں تین دو چار میں چار تین چار میں چار دو تین چار میں چار اس وقت تک آپ نے زیادہ والے پہلو پر عمل کرنا ہے اور زیادہ والے پہلو کو لینا ہے جب تک کہ زیادہ والے پہلو کو لینے سے نماز باطل نہ ہوتی ہو لہذا آپ چار لیں گے تو نماز باطل نہیں ہوتی دو تین میں تین لیں گے نماز باطل نہیں ہوتی تین سمجھیں گے چوتھی پڑھیں گے بات آگے بڑھ جائے گی دو چار میں چار لیں گے چار سے نماز باطل نہیں ہوتی چار رکھتی نماز ہے چوتھی سمجھ کے ختم کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے دو تین چار میں چار لیں گے نماز باطل نہیں ہوتی چار کے مطابق عمل کریں گے اور پھر آگے بڑھ جائیں گے تو جب تک کہ نماز کو زیادہ والے پہلو کو لینے سے نماز باطل نہ ہوتی ہو تو اس وقت تک حکم یہ ہے کہ آپ نے زیادہ والے پہلو کو سمجھنا ہے اور زیادہ والے پہلو کو سمجھ کر پھر اپنی نماز کو اسی کے مطابق آگے بڑھانا ہے زیادہ والا تین ہے تو تین سمجھیں گے ایک اور پڑھیں گے رکعت زیادہ والا چار ہے تو چار سمجھیں گے اسی کو ختم کر کے نماز پوری ہو جائے گی اب اس کے بعد جو شکیات نماز کے حقام ہیں پھر اس پر عمل ہوگا یہ پہلا پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی تعداد میں کمی ہو رہی ہے اتنی نماز احتیاط آپ کو بعد میں پڑھنی ہے فوراں بعد دو تین کے شک میں آپ نے تین سمجھ لیا ہو سکتا ہے یہ دو ہوتی تو ایک رکعت کے کمی کا امکان ہے ایک رکعت بعد میں نماز احتیاط آپ کو پڑھنی ہوگی دو چار میں آپ نے چار سمجھ لی ہو سکتا ہے یہ دو ہی ہو تو دو کی کمی کا امکان ہے تو آپ کو دو رکعت نماز احتیاط پڑھنی ہوگی اب وہ نماز احتیاط کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ ہے وہ بعد میں آئے گا دو تین چار میں یہ اصل میں دو شک ہیں دو تین اور تین چار تو دو تین اور تین چار کے حساب سے یا تو آپ کی ایک رکت کم ہے یا دو رکتیں کم ہیں تو دو امکان ہیں یہاں پر امکان ہے کہ ایک رکت کم ہو امکان ہے کہ دو رکتیں کم ہو تو اسی امکان کو کور کرنے کے لئے پھر آپ کو نمازے احتیاط بعد میں پڑھنی پڑے گی یہ تقریباً خلاصہ تھا پچھلی گفتگو کا آج ایک پوائنٹ اور میں آگے بڑھاؤں اسی پچھلی گفتگو کے حوالے سے کہ جتنی بھی شک کی وہ صورتیں ہیں جس میں کم والا پہلو دو سے تعلق رکھتا ہے دو تین دو چار دو تین چار جس میں کم والا پہلو کم والا ہے پہلو ہے وہ ہے دو رکت کا کہ یا دو ہوئی ہیں یا تین یا دو ہوئی ہیں یا چار یا دو ہوئی ہیں تین ہوئی ہیں چار ہوئی ہیں تو ان تینوں مثالوں میں سب سے کم والا کیا ہے دو جہاں پہ بھی آپ کا شک دو سے ریلیٹڈ ہو اب زیادہ والا کچھ بھی ہو دو تین دو چار دو تین چار ان تینوں صورتوں میں جہاں پہ کم والا پہلو دو رکت سے ریلیٹڈ ہے آپ کا شک اس وقت ویلیڈ ہے اور صحیح شک بنتا ہے کہ جب آپ دوسرے سجدے میں کم سے کم پیشانی رکھ چکے ہوں اور شک ہو دوسرے سجدے میں پیشانی رکھ چکے ہوں چاہے ابھی آپ نے ذکر نہیں بھی پڑھا جیسے ہی آپ دوسرے سجدے میں داخل ہوں گے اور دوسرے سجدے میں داخل ہونے کا مطلب ہے پیشانی کا رکھنا کیونکہ جب تک پیشانی نہیں رکھیے بھی آپ داخل نہیں ہوئے ہاں جھک رہے ہیں سجدے کے لیے یہ بات صحیح ہے لیکن ابھی داخل تو نہیں ہوئے سجدے میں سجدے میں داخل ہونے کا مطلب پیشانی کا زمین پر ٹک جانا لگ جانا جتنے بھی دو رکت سے ریلیٹڈ شک ہیں ان کی شرط یہ ہے کہ شک آپ کو دوسرے سجدے میں داخل ہونے کے بعد ہو اگر دوسرے سجدے میں داخل ہونے سے پہلے انہی تینوں میں سے کوئی بھی شک ہو جائے نماز باتیں لیں دو تین کا شک ہوا پہلے سجدے میں دو تین کا شک ہوا پہلے سجدے کے بعد دوسرے سجدے سے پہلے دو تین کا شک ہوا دوسرے سجدے میں جھکتے ہوئے دو تین کا شک ہوا پہلے سجدے سے پہلے رکو میں رکو سے کھڑے ہوتے ہوئے رکو سے جھکتے ہوئے سجدے کی حالت میں یہ جتنے بھی پچھلی صورتیں ہیں جتنے بھی سٹیپس بن سکتے ہیں کہ آپ کو شک ہوا ہو قیام سے لے کر دوسرے سجدے میں پیشانی رکھنے سے پہلے تک ان تمام صورتوں میں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی دو تین دو چار دو تین چار کوئی بھی شک ہو لیکن جیسے ہی پیشانی آپ نے ٹکا لی دوسرے سجدے کے لیے اب یہاں سے یہ نماز اس شک کی وجہ سے باطل نہیں ہوگی اب دیکھیں وہی والی بات ہے بندہ سوچے اور پوچھے اللہ میاں سے کہ اللہ میاں جھکتے جھکتے شک ہو جائے تو نماز باطل ہے جھک کر شک ہو جائے تو نماز صحیح ہے اب اتنے سے اوپر نیچے میں فرق کیا پڑتا ہے اتنے سے اوپر نیچے ہونے میں فرق کیا پڑتا ہے کہ ابھی میں پیشانی میری فرض کریں یہ زمین ہے میری پیشانی یہاں پر ہے اور شک ہو گیا نماز باطل ہے اور یہی پیشانی لگ گئی اور شک ہو گیا نماز صحیح ہے تو بندہ پوچھے خدا سے کہ اتنے سے اتنا سا فاصلہ اوپر ہے تو نماز باطل پیشانی لگ گئی تو نماز صحیح فرق کیا پڑتا ہے اب یہ کیا پڑتا ہے یقین مانے آپ ہزار سال بیٹھ کے افلا تونی اکل استعمال کریں اپنی ارستو کی اکل استعمال کریں اپنی کسی بھی گہرے آدمی کو اپنے ذہن میں لے اس کی اکل استعمال کریں آپ اس کا جواب نہیں لاسکتے یہ اتنے سے فاصلے سے ایک انچ اوپر ہے تو نماز باطل ہے ایک انچ نیچے آگئے تو نماز صحیح ہو گئی ایسا کونسی انخلاب آیا ہے ایسی کونسا ریولیشن آیا ہے کائنات میں کہ ایک انچ اوپر سے نماز باطل اور ایک انچ نیچے سے نماز صحیح یہ اللہ ہی جانتے ہیں یا اللہ جانتے ہیں یا اللہ کا رسول جانتے ہیں یا اہلِ بیتِ رسول جانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور اس مسئلے کا حل نہیں بتا سکتا آپ کو حتی آگئے سیستانی سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی نہیں دے سکتے حتی آپ آگئے خامنائی سے بھی جا کے پوچھیں گے وہ بھی نہیں دے سکتے آگئے خوئی آگئے خمینی ان کو اگر ان سے اٹھائیں آپ کبروں سے اور ان سے پوچھیں کہ اے آغا خوی اور آغا خمینی اس کا کیا جواب ہے تو ان کے پاس بھی جواب نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ خدا جانتے ہیں خدا نے ان چیزوں کا علم صرف اپنے تک محدود رکھا ہے یا اپنے رسول اور اہلِ بیت کو عطا کی ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس اس قسم کے مسئلوں کا کوئی حل نہیں ہے میں اکثر مثال دیتا ہوں جانور بسم اللہ پڑھیں باقی ساری شراج دو جانور آپ دو بندے بٹھائیں ایک کارنے والا مسلمان ایک کارنے والا ہندو آپ کہتے ہیں جی یہ والا کھا سکنے حلال ہے یہ والا حرام ہے بھئی ہے تو یہ بھی انسان وہی کھاتا ہے جو یہ کھاتا ہے وہی پہنتا ہے جو یہ پہنتا ہے کیسے وہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا آتا جاتا ہے اسی طرح یہ بھی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا آتا جاتا ہے کیا فرق پڑ گیا جانور بھی دونوں کے پاس بکرا ہے دونوں نے قبلہ رخ کیا ہوا ہے دونوں کے ہاتھ میں لوہی کی چھوڑی ہے دونوں نے چار رنگیں کاٹی ہیں کون سا فرق پڑ گیا کہ یہ مسلمان ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو اس کے کاٹنے سے وہ حلال ہوگے جانور یہ نہیں کہتا ہے اس کے کاٹنے سے یہ حرام ہوگے جانور آپ کی اقلیں استعمال کرتے ہیں آپ زندگی بر بیٹھے سوچتے ہیں اس کے اوپر کوئی جواب نہیں ملے گا آپ کو کہ اس بسم اللہ پڑھنے سے اس جانور کے اندر ایسا کون سا انقلاب آتا ہے کہ بسم اللہ کہنے سے جانور حلال ہو جاتا ہے اور بسم اللہ کے بغیر جانور حرام ہو جاتا ہے چھوڑی لوہی کی ہو تو جانور حلال ہے چھوڑی لوہی کی نہ ہو تو جانور حرام ہے کون بتا سکتے ہیں کبھی موقع ملے جانے کا عراق نجف آگا کی زیارت کا موقع ملے تو پوچھ کے دیکھیں آپ کیا جواب دیتے ہیں ان کے پاس بھی جواب نہیں ہوگا میں یہاں بیٹھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کے پاس بھی اس سوال کا جواب نہیں ہوگا فقہ کے پاس علماء کے پاس صرف انہی چیزوں کا جواب ہوتا ہے جس کو اہلِ بیعت نے بیان کیے جو بیان نہیں کیا اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اگر کوئی دے بھی تو صرف ایک اندازہ ہے تکا لگ گیا تو لگ گیا نہیں لگا تو خدا حافظ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرق کام پڑھتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے خلاصِ کلام یہ کہ جتنے بھی شک دو رکت سے ریلیٹڈ ہیں جن کا سب سے کم والا پہلو دو رکت ہے کیونکہ اس سے نیچے تو ایسی نماز باتے لیں تو دو رکت میں نماز بچتی ہے لیکن اس وقت بچتی ہے جب آپ کا دوسرا سجدے میں داخل ہو چکے ہوں چاہے ابھی ذکرِ سجدہ نہ بھی پڑا ہو پیشانی رکھ دی دوسرا سجدہ ہو گیا اب شک ہوگا آپ کی نماز صحیح ہو سکتی ہے یہ صحیح شکوک میں چلا جائے گا تو یہ ہو گئے تین پوائنٹ چوتھا پوائنٹ جو شکیاتِ نماز میں جو آج کی گفتوہوں سے ریلیٹڈ ہے البتہ پچھنا بھی آج ہی کی گفتوہوں سے کا حصہ تھا وہ یہ ہے کہ اگر میں نے کیا کہا تھا کہ جن صورتوں میں زیادہ والا پہلو لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی وہاں پر آپ کو زیادہ والا پہلو لینا ہے لیکن جن صورتوں میں زیادہ والا پہلو لینے سے نماز باطل ہوتی ہے چار پانچ کا شک ہے پانچ لیں گے تو پانچ تو رکعت ہوتی نہیں نماز کی نماز ہو جائے گی باطل چار چھے کا شک ہے چار پانچ کا شک ہے تو ان تمام صورتوں میں جہاں پر زیادہ والا پہلو لینے سے نماز باطل ہوتی ہے اگر شک آپ کا قیام کی حالت میں ہے اگر شک آپ کا یہ دو جگہ پہ شک صحیح ہو سکتا ہے ایک یہ کہ شک آپ کا قیام کی حالت میں ہو کچھ کنڈیشنز وہاں پہ صحیح ہوتی ہیں ایک یہ کہ دوسرے سجدے میں داخل ہونے کے بعد سے شک ہو دوسرے سجدے میں ہو جائے دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد ہو جائے یعنی بیٹھی حالت میں ان دو حالتوں میں نماز صحیح ہو سکتی ہے کچھ کنڈیشنز اس کی ہیں اس کی ہیں اس کے علاوہ باقی حالتوں میں رکو میں ہی شک ہو جائے پہلے سجدے میں ہی شک ہو جائے پہلے دوسرے سجدے کی درمیان میں ہی شک ہو جائے ان تمام صورتوں میں رکو سے اٹھتے ہوئے شک ہو جائے ان تمام صورتوں میں نماز باطل ہو جائی اچھا یہ تو ایک چیز اب اگر آپ کو شک ہو رہا ہے قیام کی حالت میں اور شک ہے چار اور پانچ کا شک ہے آپ کا چار اور پانچ کا تو آپ بیٹھنے کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ کی ایک رکت پیچھے چلی جائے گی نماز آپ کی نماز ایک رکت پیچھے آ جائے گی چار اور پانچ سے ہو جائے گی تین اور چار چار اور پانچ کی بجائے یہ شک آپ کا چینج ہو جائے گا کنورٹ ہو جائے گا چار اور پانچ کی بجائے ہو جائے گا تین اور چار ایک رکت دونوں سائیڈوں سے نیچے آ جائیں گے اور تین اور چار کا شک کہیں پہ بھی ہو جائے انسان کا اس میں کوئی خاص جگہ نہیں ہے تین اور چار کا شک کسی بھی جگہ پہ ہو جائے آپ کی نماز قابل علاج ہے وہ صحیح شک ہے زیادہ والے پہلو کو لیں گے نماز اس کے مطابق ختم کریں گے اور بعد میں ایک رکت نماز احتیاط آپ کو انجام دینی ہوگی نماز ختم کرنے کے بعد تو چار اور پانچ اگر قیام کی حالت میں ہو تو آپ بیٹھ جائیں گے اور بیٹھنے کے بعد آپ کی نماز تین اور چار کے شک میں بدل جائے گی چار کا شک ہوگا تو آپ چار سمجھیں گے چار سمجھ کے اس رکت کو پورا کریں گے ختم کریں گے تشہو سلام پڑھ کے اور ایک رکت نماز احتیاط آپ کو پڑھنی پڑے گی اور یہ جو بیجا قیام ہوا ہے احتیاط مصطب یہ ہے کہ اس بیجا قیام کے لئے بھی کیونکہ کھڑی حالت میں ہوا تھا نا شک تو بیجا قیام کا آپ ایک ایک چھوٹا سا جرمانہ کہلیں دو سجدہ صاحب آپ کو نماز کے بعد پہلے نماز احتیاط پڑھیں گے جب بھی نماز احتیاط اور سجدہ صاحب دونوں جمع ہو جائیں تو پہلے نماز احتیاط پڑھنی ہے اس کے بعد سجدہ صاحب کی باری آئے گی تو پہلے نماز احتیاط پڑھیں گے پھر احتیاط مصطب کی بنا پر دو سجدہ صاحب انجام دیں گے یہی شک اگر آپ کو بیٹھے ہو جائے یہ سجدہ کی حالت میں ہو جائے دوسرے سجدے میں دوسرے سجدے میں یا دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد اگر یہی شک ہو جائے کہ چوتھی رکت ہے یا پانچویں دوسرے سجدے کے دوران پیشانی رکھنے کے بعد یا دوسرے سجدے سے پیشانی اٹھانے کے بعد آپ کو یہ شک ہو جائے کہ یہ میں نے چوتھی رکت سے پیشانی اٹھائی ہے یہ پانچویں رکت سے پیشانی اٹھائی ہے یعنی چار پڑی ہے یہ پانچ پڑی ہے اب پانچ مانے گے تو نماز ہو جائے گی باطل تو مانے گے کیا چار تو چار مانے گے تو اس کو تشاہت سلام پڑھ کے ختم کر دیں گے دو سجدہ سحف کرنا واجب ہے یہاں پر یہ واجب والی صورت ہے جن صورتوں میں سجدہ سحف واجب ہے اس میں سے یہ ایک صورت ہے اور جب بھی آپ کو دوسرے سجدے میں یا بیٹھنے کے بعد دوسرے سجدے سے کوئی بھی ایسا شک ہو جائے جس کا کم والا پہلو چار ہو اور زیادہ والا کچھ بھی ہو چار پانچ چار چھے چار سات تو آپ کی نماز جو ہے اس کا حکم یہی ہے کہ دو سجدہ سحف کریں آپ کی نماز سہی ہے یعنی پانچ چھے سات والا سب کو آپ چھوڑ دیں چار سمجھتے ہوئے نماز کو ختم کریں اور دو سجدہ سحف آپ انجام دیں گے آپ کی یہی نماز ٹھیک ہو جائے گی دوبارہ سے نئے سیرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو دو جگہ پر یہ چار اور پانچ کے شکہ علاج مہم گئنے قیام کی حالت میں ہو تو بیٹھ جائیں گے اور دوسرے سجدے کے دوران یا اس کے بعد ہو تو دو سجدہ سحف آپ انجام دیں گے اس کو چار رکھ کر سمجھیں گے اور نماز آپ کی آگے پڑھ جائیں گے یہ تقریباً پانچ چھے سورتیں تو ہو گئیں اچھا اب ہم چلتے ہیں اچھا کچھ شک ایسے ہیں کہ جو ابھی ہم نے شک پڑھے ہیں ابھی ہم ظاہری طور پر دیکھیں گے تو اس شک ویسے شک نہیں ہے لیکن یہ پلٹ آتے ہیں انہی شکوں کی طرف جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں جن کی بات ہماری ہو چکی ہے مثلاً پرس کریں کہ اگر کسی کو ابھی ہم نے پڑھا تھا دو تین چار کشک نا دو تین چار کی وجہ تین چار پانچ کشک ہو جائے قیام کی حالت میں قیام کی حالت میں اس کا کم سے کم پہلو جو ہے وہ دو ہے اس کا کم سے کم پہلو جو ہے وہ تین ہے اس کا زیادہ والا پہلو چار تھا اس کا زیادہ والا پہلو پانچ ہے یہ تین چار پانچ ہے وہ دو تین چار تھا لیکن قیام کی حالت میں جب یہ شک ہوگا تو اگر زیادہ والے لیں گے تو نماز باطل ہونے والی صورت بن رہی ہے تو ہم اس میں بیٹھ جائیں گے تو جب بیٹھیں گے تو یہ ایک رکعت پیچھے چلا جائے گا تو دو تین چار کی طرف پلٹ آگا تھا تو تین چار پانچ اب تینوں میں سے ایک ایک مانس کریں تو یہ بن جائے گا دو تین چار کا شک دو تین چار کے شک کے جو آقام ہیں وہی آقام اب اس پہ بھی جاری ہوں گے یہ آپ کی صورت ریپیٹ ہو جائے گی اگرچہ ظاہری طور پر شکل ایک جیسی نہیں تھی لیکن عملی طور پر جب آپ اس کو بیٹھ جائیں گے تو یہ پلٹ جائے گا جس طرح چار اور پانچ کا شک ہوا قیام میں جب آپ بیٹھ گئے تو وہ پلٹ گئے تین اور چار والے شک تو تین اور چار کا جو حکام ہے وہی تین اور چار چار اور پانچ والے پر جاری ہوں گے مگر بیٹھنے کے بعد یہی حال یہاں پہ بھی ہے کہ یہ تین چار پانچ کا شک ہے بیٹھ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا دو تین چار کا اور دو تین چار کے حساب شاہب کو دو نماز احتیاط پڑھنی پڑھیں گی دو رکعت کھڑے ہو کر اور دو رکعت بیٹھ کر تو آپ کی یہی نماز اس نماز احتیاط کے بعد صحیح ہو جائے گی یہ تقریباً کچھ صورتیں ہیں مجھے نہیں یاد پڑھتا کچھ بچا ہے یا نہیں بچا دو چار کا دو تین کا تین چار کا تین پانچ کا اچھا یہی تین اور پانچ کا بھی ہے قیام کی حالت میں اگر تین اور پانچ کا شک ہو جائے قیام کی حالت میں تین اور پانچ کا شک ہو جائے آپ پھر بیٹھ جائیں گے تو یہ دو اور چار کا بن جائے گا تو دو اور چار والے حقام جو پچھلی دفعہ بھی پڑھے آج بھی ریپیٹ ہوئے وہ دو اور چار والے حقام جا رہی ہو گئے کہ دو رکعت نماز احتیاط آپ کو کھڑے ہو کر پڑھنی پڑھیں گی اس صورت میں اس کے بعد چار اور پانچ کا کھڑے ہونے کی حالت میں چار اور پانچ کا بیٹھی حالت میں یہ دونوں ہو چکے ہیں چار اور چھے کا بیٹھی حالت میں یہ بھی بتا دیا کہ چار پانچ چھے چار سات جو بھی ہو کم والا پہلو چار ہو اگر دوسرے سجدے یا اس کے بعد شک ہوتا ہے تو دو سجدے صاحب آپ کو انجام دینے تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی اچھا پانچ اور چھے کا شک ہو کھڑی حالت میں اب اس میں مطلب ہے کہ نیچے والے میں بھی نماز باطل ہے اوپر والے میں بھی نماز باطل ہے قیام کی حالت میں پانچ اور چھے کا شک ہو تو کیونکہ قیام کی حالت میں بیٹھ جائیں گے تو یہ شک آپ کا چار اور پانچ میں تبدیل ہو جائے گا اور دوسرے سجدے کے بعد کا شک بن جائے گا دوسرے سجدے کے بعد چار اور پانچ کا شک ہو تو وہ آج ہی پڑھا ابھی پڑھا ہم نے کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے چوتھی تو سمجھیں گے کرنا کیا ہے بیٹھ تو گئے اور کیا کرنا ہے بیٹھ گئے چوتھی سمجھ کے بیٹھ گئے بیٹھ کر چوتھی رکعت پہ نماز ختم کر دی اب کیا کرنا ہے ہاں دوسرے سیون جام دینے تو یہ دوسرے یہ پلٹ جائے گا وہ چار اور پانچ والے شک میں جو بیٹھی حالت میں ہوتا ہے یہ بھی ہو گیا جناب علی دو تین چار کا شک یہ بھی بتا دیا تین چار پانچ کا شک یہ بھی بتا دیا تین چار پانچ کا شک بیٹھی حالت میں ہو یہ ایک آخری شک ہے بیٹھی حالت میں تین چار اور پانچ کا شک کھڑی حالت میں ہوگا تو یہ دو تین چار میں بدل جائے گا بیٹھے ہوئے دوسرے سجدے کے دوران یا دوسرے سجدے کے بعد تین چار اور پانچ کا شک ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہاں پر دو شک ہیں چار ذرمیان میں ایک چار سے کم والا پہل ہوئے ایک چار سے زیادہ والا پہل ہوئے چار سے زیادہ والا کا مطلب یہ ہوگی ہے چار پانچ اور چار سے کم والے کا مطلب ہوگی ہے تین اور چار تین اور چار کا حکم کیا تھا ایک رکت نماز احتیاط تو ایک رکت نماز احتیاط پڑے گا چار اور پانچ کا حکم کیا تھا دو سجدہ سیر یعنی اب اس کی دو ذمہ داریاں ہوگئیں جب بھی ایسا کوئی بھی شک ہو کہ درمیان میں چار ہے اور ایک پہلو نیچے کی طرف ہے چاہے تین ہو چاہے دو ہو ایک پہلو اوپر کی طرف ہے چاہے پانچ ہو چاہے چھے ہو تو اس کو دونوں شک کے حکم پر عمل کرنے ہیں چار سے زیادہ والے پہ بھی اور چار اور چار سے کم والے پہ بھی چار اور چار سے کم والے کے ساتھ سے اس کوئی نماز احتیاط پڑنی ہوگی تین چار کا شک ہے تو ایک رکت دو چار کا شک ہے تو دو رکت اور بڑا والے پہلو چاہے چار کے بعد پانچ چار کے بعد چھے ان دونوں صورتوں میں بارحال اس کو دو سجدہ سہب انجام دینے ہیں تو یہاں پر جتنے بھی ایسے شکوک ہیں کہ درمیان میں چار رکت ہو اور ایک اس سے کم ہو اور ایک اس سے زیادہ ہو تو دونوں کے احکام کو جمع کرنا ہوگا کم والے کے حساب سے نماز احتیاط زیادہ والی کے احتوار سے سجدہ سہب بس یہ ذین میں رکھیں کہ نماز احتیاط جب بھی سجدہ سہب کے ساتھ جمع ہوگی تو نماز احتیاط پہلے پڑی جائے گی سجدہ سہب نماز احتیاط کے بعد کیا جائے گا کیونکہ یہ جو نماز احتیاط ہے اس نے جا کے اٹیچ ہونے پچھلی نماز کے ساتھ تو اس کے درمیان کوئی فالتو والتو چیز نہیں آسکتی اس لئے سجدہ سہب کو نماز احتیاط کے بعد ہمیشہ انجام دیا جائے گا جب بھی آپ کے لئے یہ دونوں ذمہ داریاں جمع ہوگی تو انہوں نے تو تین چار پانچ بیان کیا ہے لیکن کوئی بھی ایسا شک جو چار سے نیچے اور چار سے اوپر والا ہے اب تین ہونا ضرور نہیں ہے دو بھی ہو سکتے دو تین چار بھی ہو سکتے نیچے والا شک آپ کا دو تین چار ہے اوپر والا سک چار اور پانچ چار اور چھے چار اور ساتھ کوئی بھی ہے تو چار اور ساتھ کے حساب سے چار اور چھے کے حساب سے دو سجدہ سہب اور نیچے والوں کے حساب سے نماز احتیاط آپ کو پڑھنی ہوگی تاکہ آپ کے دونوں شکوں کے پہلو وہ کور ہو سکے اور دونوں کے اعتبار سے آپ کی ذمہ داری پوری ہو سکے وہ والا چل رہا ہے وہ والا در گیا در گیا اچھا یہ تو صحیح شکوک کی جتنی بھی صورتیں بنتی تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ جہاں پہ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے وہ بھی میں نے دیکھیں اصل چیز وہ قائدیں ہیں وہ تین چار قائدیں ہیں وہ یاد رکھ لیں یہ ساری آپ کے ہاتھ میں یہ ساری تو اس کی تدویقات ہیں ان قائدوں کی باقی اصل ہوئی تین چار قائدیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں وہ اگر یاد کر لیں آپ رٹ لیں کسی طریقے سے خیر اس اب بعض لوگوں کی عمر ایسی ہے کہ اس عمر میں اب رٹنا بھی آسان کام نہیں ہے ان میں سے میں بھی شامل ہوں آپ کے ساتھ جی جب یقین کے ساتھ کبھی بھی شک جوان نہیں ہوتا میرے بھائی یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہنڈر پرسنٹ پر کھڑے ہیں پھر شک کیسے آئے گا بیچ میں بس وہ یقین پر عمل کریں آپ کو یقین بھی عمل کریں درست جی اچھا اب اس میں دو چیزیں آئی ہیں ذمہ داریوں کے حساب سے کہ کہیں پہ آپ کو نماز احتیاط پڑھنی ہے اور کہیں پہ آپ کو سجدہ سیف کرنے جلدی سے میں ان کا طریقہ آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں جہاں پہ بھی آپ کو نماز احتیاط پڑھنی ہے تو دیکھیں نماز احتیاط میں نے کہا نا کہ اس نے جا کے اٹیچ ہونا ہے پچھلی نماز کے ساتھ اور اگر آپ غور کریں تو جتنی بھی غلطیاں جن میں نماز صحیح بن رہی ہے وہ دو رکعت کے بعد والا حصہ ہے دو رکعت کے بعد والا حصہ ہے یعنی آخری رکعتوں کے اندر تو آخری رکعتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ یا آپ کو تسبیحات اربع پڑھنی ہوتی ہے یا آپ کو سورہ الحمد پڑھنی ہوتی ہے تو اسی لیے اس میں آپ کو صرف سورہ الحمد پڑھنی ہوتی ہے تسبیحات کا آپشن تو نہیں ہوتا لیکن صرف سورہ الحمد پڑھنی ہے دوسرا سورہ جو پڑھنا ہوتا ہے وہ نماز احتیاط میں نہیں ہوتا اس لئے کہ اس نے یا تیسری رکت بننا ہے یا چوتھی رکت بننا ہے اور تیسری اور چوتھی دونوں رکتوں میں نماز الحمد کے بعد سورہ انہا انزلنا یا قلو والا یا کوثر کوئی دوسرا سورہ نہیں ہوتا تو ایک پوائنٹ تو یہ یاد رکھیں دوسرا یہ کہ کیونکہ اس نے پچھلی نماز کے ساتھ اٹیچ ہونے اس لئے نیت کو آپ زمان پر ادا نہیں کریں گے میں دو رکت نماز احتیاط پڑھتا ہوں یا جہاں آپ نے نیت کو زمان سے ادا کیا آپ کی گئی نماز کہتے ہیں نا گئی بھینس پانی میں وہ والا حال ہوگا تو نماز کی نیت کو صرف دل سے گزارنا ہے کہ کھڑے ہو کر آپ جو نماز پڑھنے لگے ہیں دل میں نیت کرنی ہے زمان سے نیت نہیں کرنی کہ میں نماز احتیاط پڑھ لہا ہوں ایک رکت یا دو رکت قربتاً یہ دل میں صرف رکھنا ہے جی جی سلام کے بعد فوراں کھڑے ہونا ہے سلام کے فوراں بعد کھڑے ہونا ہے بغیر گیپ ڈالے بغیر فاصلہ دیئے بغیر قبلے سے ہٹے فوراں بعد کھڑے ہونا ہے اور دل میں نیت کریں اور اللہ اکبر کہیں گے الحمد پڑھیں گے بسم اللہ بھی ہلکی آواز میں پڑھیں الحمد پڑھیں گے الحمد کے فوراں بعد رکو میں جائیں گے رکو سے کھڑے ہوں گے دو سجدے انجام دیں گے اگر ایک ہی رکت ہے جن صورتوں میں ایک رکت کا ڈیفرنس آ رہا تھا تو ایک رکت نماز ہے احتیاط پڑھنی ہے تو ایک رکت والی صورت میں دو سجدوں کے بعد تشہد پڑھیں گے اور سلام پڑھیں گے نماز ختم ہو جائے گیا اور آپ کی ذمہ داری ہو گئی پوری پچھلی نماز آپ کی ہو گئی صحیح جہاں پر دو رکتیں پڑھنی ہیں وہاں پر آپ دو سجدوں کے بعد دوبارہ بے حول اللہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اسی طرح کی ایک اور رکت پڑھیں گے اب تو نیت ویت بھی نہیں ہے کیونکہ دوسری رکت ہے الحمد پڑھیں گے صورہ نہیں پڑھنا ہے دوسری رکت میں کنوت نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ اصل میں تو وہ تین اور چار والی کہانی ہے نا تو نہ تیسری رکت میں کنوت ہوتا ہے چوتھی رکت میں کنوت ہوتا ہے تو کنوت بھی نہیں پڑھیں گے آپ الحمد پڑھنے کے بعد کے بعد تشہد سلام نماز تمام آپ کی ذمہ داری ختم یہ جن صورتوں میں آپ کو نماز احتیاط پڑھنی ہے تو نماز احتیاط کا طریقہ یہ بتا دی ہے میں نے آپ کو اسی طریقے سے آپ نے نماز احتیاط پڑھنی ہے اور جہاں تک سجدہ سحف کا تعلق ہے ویسے تو آغیسیستانی کے حساب سے سجدہ سحف میں کوئی بھی ذکر پڑھا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ و باللہ اور پہلا سلام تین سلام پڑھتے ہیں نماز میں السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتو یہ پہلا سلام ہے اس کے آگے بسم اللہ و باللہ لگانے ہیں یہ سب مانتے ہیں یہ صحیح ہے یعنی جو کوئی اور ذکر کافی نہیں بھی سمجھتے اس کو سب کافی سمجھتے ہیں حتی آغیسیستانی بھی کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے بسم اللہ و باللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو یہ ذکر پڑھنا ہے اچھا کب کرنا ہے نماز احتیاط اگر تھی تو نماز احتیاط کے بعد جن صورتوں میں نماز احتیاط نہیں ہیں جیسے چار اور پانچ کا شک ہے بیٹھی ہوئی حالت میں بیٹھی ہوئی حالت میں چار اور چھے کا شک ہے ان صورتوں میں آپ کا صرف دو سجدہ سجدہ صاحب واجب ہے تو آپ کیا کریں گے سلام پڑھیں گے سلام کے بعد اچھا سجدہ صاحب میں کبلے رخ کی شرط نہیں ہے وضو کی شرط نہیں ہے کسی کو گیسٹک پرابلم ہے جیسے نماز ختم ہوئی گیس خارج ہو گئی وضو ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا آپ اسی حالت میں سجدہ صاحب کر سکتے ہیں کبلے کی شرط نہیں ہے آپ کبلے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کبلے رخ بیٹھ جائیں کوئی گناہ بھی نہیں ہے کبلہ رخ ہو کے کریں تو درست آپ نے اس نیت سے کہ میں سجدہ صاحب انجام دیتا ہوں اپنی غلطی ذہن میں رکھے کس غلطی کی بنا پر کر رہے ہیں سجدہ صاحب کی نیت کریں اور سجدہ میں چلے جائیں اس میں کوئی تقبیر وقبیر کوئی نماز نہیں ہے کہ تقبیر رتال احرام پڑھنی پڑھے گی صرف نیت کریں اور سجدہ میں چلے جائیں پیشانی زمین پر رکھیں اور یہی ذکر بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتو پیشانی اٹھائیں استغفر اللہ پڑھیں دوبارہ پیشانی زمین پر رکھیں پھر یہی ذکر پڑھیں پھر اٹھائیں تشہد اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تشہد اور سلام پڑھیں یہ آپ کے سجدہ صاحب ہو گئے اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں جب بھی یہ کہا جائے ایک سجدہ صاحب کریں تو ایک سے منات ایک پیر ہوتا ہے سجدہ صاحب کبھی بھی سنگل نہیں ہوتا سجدہ صاحب کبھی بھی سنگل فارم میں نہیں ہے کہ صرف ایک سجدہ کر رہے ہیں اٹھیں اور بس وہی تشہد اور وہی سلام اور کہانی ختم نہیں جب بھی سجدہ صاحب کی بات آتی ہے ایک غلطی پر ایک سجدہ صاحب یعنی ایک پیر یعنی دو سجدے کرنے ہیں اور اس کے بعد ایک تشہد اور سلام سلام میں چاہے صرف آخری سلام پڑھ لیں وہ بھی کافی ہے دو سجدے تشہد سلام یہ کہلاتا ہے ایک سجدہ سہب ایک غلطی پر ایک سجدہ سہب ہوتا ہے یعنی ایک پیر ہوتا ہے سجدہ سہب کا اور دو غلطیاں ہوں گی تو دو پیر ہوں گے یعنی چار سجدہ سہب بن جائیں گے درست فرض کریں کسی کو کسی نے اب وہ سجدہ سہب کے جو اپنے موارد ہیں وہ تو بات کا مسئلہ وہ شاید آج تو نہ آئے اور پتہ نہیں آئے یا نہ آئے لیکن یہ ہے کہ پانچ الگ سے موارد ہیں جن میں سے ایک یہی ہے جو بھی ہم نے پڑھا چار اور پانچ والا شک بیٹھی حالت میں کہ جہاں پر سجدہ سہب واجب ہوتا ہے چار اور موارد بھی ہیں فرض کریں ان میں ایک ہے بیجا کلام بیجا یعنی غلطی سے آپ کوئی بات کر لیں نماز میں تو اس کے لئے دو سجدہ سہب کریں اب فرض کریں آپ نے بات بھی کی اور یہ والا شک بھی ہو گیا چار اور پانچ والا دو غلطیاں ہو گئی نا تو دو سجدہ سہب کرنے پہلے آپ کسی بھی نیت سے پہلے چاہے پہلے کی نیت سے کر لیں بیجا کلام کی نیت سے دو سجدہ سہب یعنی سجدہ بیچ میں بیٹھیں گے پھر سجدہ تشہود سلام یہ ایک ہو گیا پھر دوسرے کی نیت کر کے سجدہ بیٹھیں گے بیچ میں دوسرا سجدہ تشہود سلام دوسرا بھی ہو گیا تو جتنی غلطیاں اتنے سجدہ صحیح اتنے سجدہ صحیح سے مراد اتنے پیر یعنی دکھ پیر ملا کر ایک سجدہ صحیح کہلاتا ہے یہ نماز احتیاط اور یہ سجدہ صحیح یہ طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا آج کی اتق میں اس گفتگو کو یہی ختم کر رہا ہوں لیکن دل میرا یہ کر رہا ہے کہ ایک قول کے حساب سے آج ایک شب شہادت ہے جناب زینب کبرہ سلام اللہ اتفاق ایسا تھا اتفاق تو آج بھی ایسے یہ ویسے کہ بلکل کل ہی ایک ولادت گزری اور ولادت بھی کس کی امیر المومنین علی بن عبی طالب جیسی ہستی کی ولادت جس جیسا دوسرا پروردگار عالم نے خلق ہی نہیں کیا ایسے انسان کی ولادت ہے لیکن بلاخر بلکل ہمیشہ ایسا رہے کہ آگے پیچھے شہادتیں گزری لیکن اس وجہ سے میں نے مسائب نہیں پڑے ہیں لیکن آج تو خاص شب بھی آ رہی ہے کیونکہ پندرہ کی رات ہے تو شب شہادت ہے اس لیے دو جملے پڑھوں گا آپ کی زحمت تمام کر دوں گا بارحال زینب کبرہ بھی اسی علی کی بیٹی ہیں کہ جس علی جیسا خدا نے کچھ دوسرا پیدا نہیں کیا اسی طریقے سے ثانی زہرہ جیسا بھی کوئی پیدا نہیں کیا یعنی واقعاً سبر کا پہاڑ ہے زینب کبرہ یعنی آپ سوچئے جب ابن زیاد جیسا انسان زینب سے یہ جملہ کہتا ہے کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا آپ سوچیں خاتون کون ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے کس حالت میں آ رہی ہے یہ کربلا سے اسیر بن کے آ رہی ہے دس محرم دیکھیں مین دن کربلا کا اگرچہ ہم لوگ تو دس دن اور مختلف دنوں میں مختلف شہادتیں پڑھتے ہیں لیکن حقیقت حال جو ہے وہ تو یہی ہے کہ دس محرم ہی کو ساری شہادتیں ہوئی ہیں فجر سے جنگ کا آغاز ہوا ہے اثر پہ جنگ کا اختتام ہوا ہے فجر سے اثر کے دوران بہتر افراد شہید ہوئے ہیں ان بہتر کی شہادتوں کو زینب کبرہ نے دیکھا ہے جنازے لائے جاتے تھے زینب کبرہ نے بہتر جنازے دیکھے ہیں حسین کا سر تن سے جدا ہوا سر نوک کے نیزہ پہ بلند ہوا زینب کبرہ نے یہ دیکھا ہے سب کے سروں کو تن سے جدا کر کے نوک کے نیزہ پہ بلند کیا گیا زینب کبرہ نے یہ بھی دیکھا ہے شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگی ہے زینب کبرہ نے یہ بھی دیکھا ہے سید سجاد کو زینب کبرہ جلتے ہوئے خیمے سے نکال کر لائی ہیں جلتے ہوئے خیموں پر خیموں کی راک پر زینب کبرہ اپنے خانوادے کو لے کر بیٹھی رہی ہیں اس تاریخی شب میں جب ایک گھوڑ سوار آتا ہے کمانو قل اور زینب کبرہ آگے بڑھ کے کہتی ہیں کہ اے گھوڑ سوار اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا تجھے دینے کے لئے مگر گھوڑ سوار رکا نہیں ایک مرتبہ جلال کے عالم میں زینب کبرہ کہتی ہے کہ اے گھوڑ سوار تو کیا سمجھتے اگر اب باس نہیں رہے تو کیا ہو گیا زینب تو ہے آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام کو ہاتھ ڈالا گھوڑا رکا اب جو آنے والے نے اپنا نخاب پلٹا تو زینب کبرہ الٹے قدموں خیموں کی جلتے ہوئی ریت کی طرف گئی ہیں اور کچھ تلاش کر رہی ہیں بی بیوں کے درمیان کسی بی بی نے سوال کیا زینب کبرہ کیا تلاش کر رہی ہے کہ میرا بابا آیا ہے اور میں آج تک اپنے بابا کے سامنے کبھی بغیر چادر کے نہیں گئی ہوں آپ سوچیے جو زینب کبرہ نے کبھی بغیر چادر کے اپنے بابا کا سامنہ نہ کیا ہو اس زینب کبرہ نے کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں ان شرابیوں کے سامنے کس انداز سے زینبِ کبرا اور کس دل سے زینبِ کبرا آئی ہوگی پھر گیارہ محرم کو جب یہ کافلہ چلا ہے تو خاص یہ کہا گیا ہے کہ ان کو مقتل کی طرف سے لے کے جائے جائے اور زینبِ کبرا نے خاکِ کربلا پہ بے سر کے لاشوں کو خاک و خون میں غلطان دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں سے رخصت ہوئی ہے اس کے بعد کربلا سے کوفہ تک کبھی کوڑے کھا رہی ہیں کبھی تازیانے کھا رہی ہیں کبھی سجاد پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں کبھی سکینہ کو تمہچے لگائے جا رہے ہیں یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں زینبِ کبرا اور اس کے بعد جب ابنِ زیاد نے یہ جملہ کہا تو کس جلال کے عالم میں زینبِ کبرا نے یہ جملہ کہا ماں رائی تو ہی اللہ جمیلہ میں تو حسن اور جمال کے علاوہ کچھ دیکھتی ہی نہیں ہوں یعنی اتنے غم دیکھنے کے بعد اگر کسی کے مو سے یہ جملہ سزاوار ہے تو وہ زینبِ کبرا ہی ہو سکتی ہیں یہ ہے سبر کا پہاڑ زینبِ کبرا بس عزیزو زینبِ کبرا شام لائی گئی ایک تو اس سفر میں لائی گئی ایک اس سفر میں لائی گئی کہ جس سفر میں زینبِ کبرا کی شہادت ہوئی ہے جب یہ اس باگ کے قریب بس آخری روایت ترض کر رہا ہوں یہ بھی آپ نے علماء سے سنی روایت ہے جب اس باگ کے قریب پہنچے ہیں جہاں پہ مختلف درخت تھے زینب نے سجاد سے کہا کہ اے سجاد یہ جگہ کچھ دیکھی بھالی نظر آ رہی ہے کہا پھوپی اممہ یہ وہی باگ ہے کہ جب ہم کربلہ سے لائے گئے تھے جہاں پر ہمیں روکا گیا تھا انہی باگوں کے انہی درختوں کے اوپر سروں کو لٹکایا گیا تھا بس یہ جملہ سننا تھا ایک مرتبہ زینب قبرہ نے کہا مجھے وہ درخت بتاؤ کہ جہاں پہ میرے بھائی کے سر کو لٹکایا گیا تھا ایک مرتبہ زینب قبرہ اس درخت کے قریب پہنچی اور کسی ظالم نے آگے بڑھ کر زینب کے سر پہ بیلچا مارا اور زینب کے سر پہ جو بیلچا لگا تو زینب وہاں ایک نہر جا رہی تھی اس نہر میں گر پڑی جب کچھ دیر ہو گئی زینب تشریف نہیں لائیں تو ایک مرتبہ سید سجاد گھبرا کے ڈھونڈنے نکلے اب جو قریب پہنچے تو دیکھا کہ زینب قبرہ اس نہر میں یا اس پانی کے جو بہاو کے لئے نالی سی بنائی جاتی ہے اس میں گری پڑی ہیں آگے بڑھ کے اٹھایا میں کہوں گا سید سجاد آپ کی قسمت بھی عجیب ہے کبھی زندان سان میں آپ کو سکینہ کا لاشا اٹھانا پڑ رہا ہے کبھی مدینے میں آپ کو اپنی ماں کا لاشا اٹھانا پڑ رہا ہے اور آج یہاں پر زینب قبرہ کا لاشا اٹھا کر لائے اور اس جگہ پہ دفن کیا جہاں پہ آج بھی زینب قبرہ کی قبر موجود ہے وَسَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبِينَ قَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ پروردگارہ تجھے محمد وعال محمد کا واسطہ اس قلیل سے توصل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما بحق محمد وعال محمد زینب قبرہ کے واسطے سے زینب قبرہ کے صدقے سے تمام مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں سب کے گناہانے کبیرہ و سگیرہ کو معاف فرما جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر و برزر کی منزلوں کو آسان فرما ان کی قبروں کو نور عال محمد سے منور فرما انہیں جوار معصومین میں آل علین میں جگہ عنایت فرما بحق محمد وعال محمد تمام مومن و مومنات جو پریشان حال ہوں زینب قبرہ کی پریشانیوں کے صدقے میں پروردگارہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما بحق محمد وعال محمد جہاں کہیں بھی مومن و مومنات موجود ہیں بیمار ہیں تجھے عابد بیمار کی بیماری کا واسطہ سب کو صحت کاملہ اور آجزہ عنایت فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عدا فرما جو بھی روزگار ان کو روزگار عطا فرما جو برسر روزگار ان کی روزیوں میں برکت عنایت فرما بحق محمد وعال محمد جہاں کہیں بھی مومن و مومنات موجود ہیں حاجتیں رکھتے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں پروردگارہ تمام مومن و مومنات کی دینی و دنیاوی جائد حاجات کو پورا فرما جو بھی اولاد ان کو اولاد صالح و صبی حنایت فرما جو سائمان اولاد ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے باقیات و صالحات میں سے قرار دے دیکھ محمد و عالم محمد حوضات علمی اور مراجع نظام کی حفاظت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے قرار دے ربنا تقبل مننا اننا کنت سمیت دعا برحمت کا یا ارحم الراحمی